مغل پورا کے علاقے میں ٹریکٹر ٹرالی نے مورسائیکل سبار میاں بیوی اور بچے کو کچل دیا حادثے میں ماں آئیشہ اور چار سالہ بیٹا معایز جانباہک باپ ابباس علی زخمی ہو گیا شالیمار ہسپتال اندازہ میاں نے خاتون اور بچے کی لاش لواحقین کے حوالے کر دی ابباس علی کو تشویش ناک حالت میں سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا پولیرز ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے ہیلپر کو گرفتار کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بچوں کے اغوا کا سلسلہ رک نہ سکا گلشن اقبال پارٹ سے پانچ سالہ بچہ اغوا واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو معصول برکہ میں ملبوس خاتون دن دہارے پانچ سالہ ساتھ کو اغوا کر کے لے گئی پولیس تاہال بچے کو بازیاب نہ کروا سکی تھانہ غازی آباد کے علاقے تاجپورہ میں لڑائی جھگڑا رانہ گروپ کی امجد علی نامی شخص پر فائرنگ دو بچوں سمیت چار افراد فائرنگ کی ضد میں آکر شدید زخمی پانچ سالہ آزم اور سہر بیس سالہ قادر علی تائیس سالہ افتر کو تیبیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا گجرات پولیس فنڈز میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ سابق ڈی پی او کامران ممتاز شنپیر محمد افضال دیگر کو اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیٹ کی جانب سے ملزمان کے پندرہ روزہ جسمانی ریمان کی استعداد کی جائے گی ملزمان پر مقدمات کی تفتیش جالی پیٹرل بل جالی الانسے شہدہ فنڈز میں کرپشن کا الزام ہے پنجاب حکومت کی جانب سے بسند کا اقدام داہور ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت میں آج پنجاب حکومت سے تفصیلی جواب طلب کر رکھا ہے جسٹس امین الدین خان صفدر شاہین پیرزادہ ایروکیٹ کی درخواست پر سمات کریں گے درخواست گزارنے حکومت کی جانب سے بسند کی اجازت دینے کے اقدام کو کالا ادم قرار دینے کی استضاقی ہے پنجاب حکومت کا قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور استحقات کمیٹی کے ارکان کی تعداد چودہ سے سترہ کرنے پر غور دیگر قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد دس سے بڑھا کر گیارہ کرنے کا فیصلہ مجب وزاتر امیم اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے پر موجود پرڈکشن آرڈر کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں آہم پیش رفت پرڈکشن آرڈر کے اختیار کی ترمین آج اسمبلی میں پیش کی جائے گی جنوبی پنجاب کے لیے مینی سیول سیکریٹریٹ کے قیام کا معاملہ وزیراعلا پنجاب کی منظوری کے بعد فنڈز بھی تجویز پچاس کروڑ آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز تنخواہوں اور علام سسکیمت میں تیس کروڑ نوے لاکھ اور آپریٹنگ اخراجات کے لیے اٹکیس کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز افسران کے لیے تیرہ سو سی سی آٹھ گاڑیاں اور ہزار سی سی تیرہ گاڑیاں پنجاب کابینہ کے متعدد وزراء کے لیے خطرے کی گھنٹی تمام وزراء کی کارکردگی کے حتمی مرحلے کی مانیٹرنگ شروع ناقص کارکردگی پر وزراء سے اہم وزارتوں کے کلندان واپس لے لیے جائیں گے کارکردگی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر کے ان سے حتمی منظوری لی جائے گی عامدن سے زائد اساسا جات کا کیس شریف خاندان کے خلاف ایک اور کیس کی تیاری شروع ہنڈی کے ذریعے کروڑ روپے منتقل کرنے کا انکشاف شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف متعدد افراد نے بیانات ریکارڈ کرا دیئے مشن کلین لاہور فیز ٹو بادامی باغ سبزی منڈی ملتان روڈ اور کہنہ کچھا منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل ملتان روڈ منڈی سے چار کنال سرکاری آرازی واگوزار بادامی باغ منڈی کی رہداریوں سے سو تھڑے اور دس کھوکے مسمار کہنہ منڈی میں دورانے آپریشن دو سو تھڑے اور بیز کھوکے گرا دیئے گئے سنگھ پورا منڈی اور رائیوینڈ سبزی منڈی میں آپریشن آئندہ دو سے تین روز میں کیے جانے کا امکار شہر میں الپی جی مافیا بے کابو بلیک میں ایک سو پچاس روپے تھی کلو الپی جی فروک کرنے لگا انتظامیہ مافیا کے آگے بے بس اوگرہ نے الپی جی کی قیمت ایک سو پندرہ روپے تھی کلو مقرر کر رکھی ہے پاکستان گرین نے انٹرنیشنل کبرڈی ٹاکرا اپنے نام کر لیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتھے کے جھومر کبرڈی کا شاندار مظاہرہ فائنل میں بھارتی سورماؤں کو پاکستانی کھلاریوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کے انتیس کے مقابلے میں چالیس پوائنٹ سے حاصل کیے پنجاب سٹریڈیم پاکستان زندہ باد کبرڈی زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا دونوں ٹیموں کی جانب سے روایتی کھیل پیش کرنے کے دلچسپ مناظر کینسی، ڈھاک مارنے، جپہ لگانے اور کلائی کی پکڑائی سے دبوچنے کے شاندار مظاہرے ریڈر اور سٹاپر کے درمیان پکڑنے اور بھاگنے کی کشمکش منفرد داؤ پیج پھرتیوں کے نظارے سے شائقین اش اش کر اٹھے سینئر وزیر عبداللیم خان، میاں اسلام اقبال اور تیمور بھٹی بھی موجود رہے میچ کے آغاز پر اکرم راہی کے گیت نے رنگ جما دیا وقفے کے دوران فنکاروں کی زبردست پرفارمس جھول کی تھا پر ہر طرف پنجاب ثقافت کے رنگ اہل لاہور نے ماحول اور میچ سے خوب لطف اٹھایا تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان وائٹس نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی پاکستان وائٹس نے 24 کے مقابلے میں 31 پوائنٹ سے فتح سمیٹی ایرانی ٹیم کو بگیوں پر بٹھا کر گراؤنڈ کا چکر لگوایا گیا آئی تی یونیورسٹی کے زیر احتمام الہمراہول میں تھنک فیسٹیول کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی موٹیویشنل سپیکرز کی شرکت وفاقی وزیر طلعت فواد چودری پی شریف فیسٹیول میں کتابوں کے متعدد سٹالز بھی لگائے گئے ڈیپٹری اٹارنی جنرل پاکستان دانا عبدالشکور کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب جیسے شاہد بلال حسن ارکانی اسمبلی ملک رشید احمد خان ملک کرامت کھوکر ملک مفتار احمد سابق وائس چیرمین پاکستان بار احسن بھون صدر لاہور آئی کورٹ بار نور سمند خان عفیز الرحمان چودری اور دیگر کی شرکت اور حفیظ جالندری کا ایک سو اٹھاروہ گوم پیدائش قومی ترانے کا خالق اور نام بر شائر عبوالعصر حفیظ جالندری کا ایک سو اٹھاروہ گوم پیدائش آج منایا جائے گا حفیظ جالندری چودہ جنوری انیس سو کو ہندوستان کے شہر جالندر میں پیدا ہوئے حفیظ جالندری اردو کے نام بر شائر اور افثانہ نگار تھے جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے شہرت حاصل ہی